اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو جی یہ ہماری عید کے دوسرے دن کا ولاغ ہے اور آپ لوگوں میں طرف سے عید کا دوسرا دن بھی بہت بہت مبارک تو بھئی آپ لوگ کی عید کیسی گزر رہی ہے ہماری بھی اچھی گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جب ہم گھر پہ مطلب بیٹھے رہتے ہیں فری تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی عید بوری ہے لیکن جب ہم انجوائک کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھی بہت مزہ آ رہے لیکن خیر بھئی یہ سلسلہ چلتا رہے گا تین دن تک عید کے اور ہم عید کے دوسرے دن ہمارا پلان تھا کہ ہم بنائیں گے ٹکن بریانی اور جس کی ریسیپی ہاں ہاں سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ میں بنا رہی تھی پہلے پھر بعد میں ماما آ گئی تھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی ریسیپی میں شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے پیاس پرائے کر کے باہر نکال دیا تھا مطلب کہ براؤن کر کے نکال دیا پھر ہم نے اس میں دوبارہ پیاس ایڈ کر رہا اسی تیل میں پھر ہم نے لسن ادھرک اور ہری میرچو کا پیسٹ ایڈ کیا پھر چکن ایڈ کری چکن ایڈ کرنے کے بعد اسے بھونہ چھی تھی رہاں سے پھر اس میں میں نے کر دیا ٹیمارٹر ایڈ اور جی بھئی آج دوپہر میں گرمی بہت تھی تو اس لئے میں نے سب سے پہلے پیا شربت میں نے بولا تھنڈا تھنڈا شربت پی کے پھر میں جاؤں گی کچن میں ورنہ گرمی بہت تھی آج جی ہاں اس نے خود بھی شربت پیا اور ہم سب کو شربت پہلے پلایا اس کے بعد ہم لوگ کچن میں آگئے تھے بس یہاں پہ ہماری ہو رہی ہے بریانی تیار اور پھر اس کو اچھی طرح سے اس نے خود ہی بنایا تھا میں نے تھوڑا بہت اس کا ساتھ دیا تھا کیونکہ یہ خود ہی اچھے کھانے بنا دیتی ہے جی ہم نے ٹیمارٹر کا دیکھیں یہاں پہ اچھی دیل کے زبون لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کر دیا ہم نے مسالے ایڈ سارے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ سب ایڈ کر کے ساتھ ہی گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا اور جب تک ہماری بریانی میں ریڈی میٹ بریانی کا مسالہ نہ ایڈ ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا مطلب کہ نہ مجھے مزہ آتا ہے نہ میرے بھائیوں کو تو اس لئے ماما نے اس میں ون این اہ ہاف ٹیبل سپون بریانی مسالہ کا بھی ایڈ کر دیا جی ہاں بھائی بچے تھوڑا سے سپائسی کھاتے ہیں کیونکہ حالہ کے ہری ملچے وغیرہ ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب تک بریانی مسالہ نہ تو بریانی تھوڑی لگتی ہے وہ اور یہ آلو ہم سب کے مور فیوریٹ ہیں بریانی میں بریانی میں اگر ہم کہتے ہیں آلو نہ ہو تو اس بریانی کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ بھائی اس کو چکن تو کھانے نہیں ہوتی اس کو لینے ہی آلو ہوتے ہیں زیادہ جی چکن بہت کم کھاتی میں بریانی میں زیادہ آلو ہو چکا سب بھی شوق تکھا لیتے ہیں تو اس لئے ہم آلو بھی ہر بر ایٹ کر لیتے ہیں مجھے خود آلو بہت پسند ہے ہر چیز میں اس لئے میں کہتے ہیں چلو بھائی مجھے بھی ان کے بہانے کھانے کو ملی جاتے ہیں جی اور بس ہمارا کورمہ آلموس ڈن ہو چکا تھا اور ساتھ ہی پھر میں نے رائس بوائل کرنے کے لئے رکھ دئیے تھے رائس بوائل بھی ہو گئے تھے اس کے بعد باری تھی ہمارے چکن کے کورمے کو دم دینے کی مطلب کہ سموک دینے کی کوئلے کے سموک دینے کی یہ تکہ فلیور ہماری بریانی تھی بیسکلی اور تکہ لازمی نہیں ہے کہ میرینیٹ کر کے ہی آپ اس طرح تکہ بریانی بنا اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں سموک دے کے تو ہم اس طرح ہی بناتے ہیں واقعی بہت اچھی اور بہت مزیدہ بن کے تیار ہوئی تھی اس میں بہت اچھا فلیور آ رہا تھا تکہ کا جی سموک دیا تھا اس کا تو الگ ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے ماما کہہ دی تھی کہ میں اس طرح دم پہ بھی جو یہ نا لگا دیتی ہوں میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے مسالہ میں ہم نے اس کے کر لیا کورمے میں وہ کافی ہے تو بس اس طرح بریانی ہماری اسیمبل ہو رہی ہے بس ہم لوگوں سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ پیاز بران کر کے جو نکالی ہوئی تھی وہ ڈالنا بھول گئے لیکن اینڈ میں شکر ہے یاد آ گیا تھا وہ ہم نے پہلے آخری والی لیئر کے اندر پھر ایٹ کر دیتی ہاں مطلب کہ ہم نے دم لگا دیا تھا تو پھر یاد آیا تھا تو ماما نے دم کھول کے پھر اوپر ایٹ کی تھی پھر میں نے بولا جیسے ایسے آپ رائس کی تہہ کھولتی جائیں گے بریانی کی ایٹ کرتی جائے گا کیونکہ وہ اچھی لگتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اسی سے بریانی جی بتا نہیں کیسے ذہن سے نکل گیا تھا لیکن خیر گرمی بہت زیادہ سیدھی بات تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی دوپہر ہو گیا تھا ہمارا خانہ بھی لیٹ ہو گیا تھا صبح ناشتہ لیٹ کیا تھا پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی ظاہر سی بات ہے لیٹ ہی ہونا تھا گرمی کی ویسے دلنے جا رہا تھا میں تو بولی تھی بھائی کہ وہی روزوں کی روٹین رہتی دوپہر میں کیچن میں آنا تو ہی ہوتا کتنے اچھے دن تھے بھائی سیری کر لو پورا دن فارغ 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 رہتے تھے اور بس شام میں جا کر افطاری بنتی تھی بہت جلدی گزر گئے بہت جلدی گزر گئے روزے اور بس ہماری بریانی کو بھی ہماما نے دم لگا دیا تا دم لگانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کر لیا اپنے یہ فریز کیے شامی کباب فرائے انہیں فریز کر لیا نا اس سے سمجھے لائف بہت ایزی ہو گئی یہ جھٹ پٹ ساتھ نکالے فرائے کیا اور سرف کر ریا بریانی کے ساتھ جب تک شامی کباب نہ ہو تو اور مزہ ہی نہیں اتنا کوئی آتا ہے ہم لوگ تو ضرور بناتے ہیں اب گرم گرم کھانا لگا دیتی ہوں سب کے لئے کیونکہ سب کو ہی بھوک لگ دیتی تو بس یہاں ماما بریانی کو ڈیش آؤٹ کر دی ہیں اور یہ اس کی مطلب کے لک سے ہی لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی این سپائسی بنی ہوگی تو یہ واقع بہت ہی سپائسی تیسٹی بنی تھی بچے کھاتے ہی اس طرح کی ہیں سپائسی سپائسی پھیکے پھیکے کھانے نہیں کھائی جاتے ہیں اور بریانی جب تک سپائسی اس کا مزہ ہی نہیں آتا ہے جی مجھے تو کبھی کبھی مطلب کے زیادہ میرچے لگ جاتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں بھئی مزہ ہی اسی میں ہیں جب تک آنکھوں سے آنسو نہ نکلے کھاتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا ہے میں اس کا بھی حل ہو جاتا ہے کہ چلے بہت زیادہ اگر سپائسی بن جائے تو میں اس کو بھی سائیڈ میں سے تھوڑے سادھے والے رائس مکس کر کے دے دیتے ہیں کہ چلو یہ کھاؤ لیکن بعد میں میٹھا کھا لو سب بیلنس ہو جاتا ہے بھائی جی لیکن بھئی مزہ ہی سپائسی کھانے میں ہے تو میں کہتا ہوں بھائی خیر ہے آنکھوں سے پانی نکل رہے تو کیا ہو کوئی بات نہیں ہے آپ بتائیں جی آپ لوگوں کے عید کے دوسرے دن کیسا گزرا ہے اور پہلے دن میں آپ لوگوں نے واہر جانے کی نوبت ہی نہیں پہلے دن ہم لوگ اپنی امی کیا چلے گئے تھے اور وہاں ہم لوگوں نے ہماری دعوت ہی وہاں سے کھا کر رہے سیکنڈے ہم نے اپنے گھر پہ مزے کیے اپنے دعوت ہم نے سیکنڈے خود ہی کر لی تھی گھر میں بہت ہی زبرزستہ ہمارے یہ میل ہو گیا تھا بس جی اسی طرح سے اللہ میاں سب کو خوشیاں دکھائے سے لگتا ہے کہ نورمل ڈیز چل رہے ہیں تو اس لیے یہ انجوائے کریں اچھی طریقے سے مزے مزے کے کھانے بنائیں باہر جائیں دوسروں کو بھی کھلائیں جی اور ہم لوگ تو باہر خیر گھومنے نہیں گئے کیونکہ باہر جگہ جگہ بہت ریش ہے باہر نہ ہر ریسٹورنٹ پہ ریش ہے جاتا کہ سی ویو پہ بھی بہت ریش ہے تو اس کے ماموں کے ایک دو دن صبر کرو پھر میں تم لوگوں کو لے کر چلا جاؤں گا ابھی تو بہت زیادہ رش ہو رہا ہے تو پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی اس لیے ہم نے زیادہ فورس بھی نہیں کیا ہم نے بلوک کیونکہ مجھے خود رش والی جگہ پہ جانے اتنا پسند نہیں ہے اینیویز یہاں ہمارا زبرزر سا لنچ ہو رہا ہے اور ہم بہت انجوائی کر کے اپنا یہ لنچ کھا رہے تھے اور کچھ لیٹ ہو گیا تھا لیکن خیر جی کیونکہ اچھا کھانا کھانا ہے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی محنت کریں گے تو تھوڑا سا لیٹ ہوئی ہی جاتا ہے اور لذیت کھانا بن ہی جاتا ہے جب محنت کریں گے تو جی ہاں بس جی اسی طرح ساتھ پھر میں ہم نے لے لی تھی کولڈ ڈرنگ کولڈ ڈرنگ ہاں ذرا گرم تھی کیونکہ ہم نے فریزر میں نہیں رکھی ہوئی تھی تو میں نے بولا خیر ہے بھئی اسی طرح لے کیونکہ بریانی اگر اس پیسی بریانی کھائی بھی ہونا تو اس کے ساتھ تھنڈی کولڈ ڈرنگ مجھ سے نہیں پی جاتی میرے گلے میں چپتی ہے تو اس لئے میں نے بولا خیر ہے میں پھیلوں گی مجھے دے دو باقی صاحب نے بعد میں پیتی بھی تھنڈی کر کے جی ہاں اور جی بس یہاں دیکھیں ہم لوگوں نے اپنا کھانا کھانے کے بعد پھر یہ میٹھا لے لیا تھا کیونکہ یہ فیر خورمہ جو ہم نے چاند رات کو بنایا تھا بس اتنا سا بچ گیا تھا وہ بھی پھر ہم لوگوں نے فینش کیا اور عید کے فرز ڈیس کے پاپا لے کر آئے ہوئے تھے مٹھائی اور جو کہ بہت ہی اچھی اور مزیدار تھی وہ بھی ہم لوگوں نے انجوائے کی لیکن مجھے یہ مٹھائی کچھ خاص پسند نہیں آئے کیونکہ مجھے صرف ہافی سویٹس کی مٹھائی پسند ہے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی ایک جگہ کی کوئی ایک چیز پسند ہے مفتوس دکان بھائی خیر بھائی مٹھائی پھر سب کی الگ الگ ہوتی ہے اور خیر بھائی یہ لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے مطلب کہ بہت لیٹ نائٹ تقریباً تین ساڑھے تین بجھے لگانے کا پھر سیکنڈ ڈے پہ یہ سب کام کیا ہے اس نے جی اور بس میں لاس میں آپ لوگوں کو اپنی مہندی کے فائنل لک دکھاؤں گی اور جی بس اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے اس ولوگ کا کر دیتی ہوں اگر آپ لوگوں ہمارے یہ آج کا ولوگ پسند آئیتے سے اید ولوگ ہاں اید ولوگ پسند آئیتے سے لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ بائی بائی